اسلام علیکم ویلکم تو سادیز کورنر آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں نے رامن بنایا ہے یہ ونٹر فرینڈلی فوڈ ہے بہت کمفرٹنگ فوڈ ہے آپ کو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تو مزا آتا ہے اور دوسرا یہ آپ کے آپ کو سردی سے بچانے کے لئے بہت اچھا ہے اور کوکلی بنتا ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے یخنی بنیویں رکھی ہے تو پھر تو یہ دس منٹ میں ریڈی ہو جاتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ میں نے اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ یوز کی ہیں یہ آدھا کلو چکن ہے چکن ڈرام سٹکس میرے پاس تھے میں نے وہی یوز کی ہیں اور اس میں میں چھے کپ پانی ڈالوں گی اور اس کے علاوہ دو تین چیزیں اور ڈالیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے لو فلیم پہ ہم نے یخنی بنانی ہے یخنی کا یہ ہے کہ جتنا زیادہ یہ دھیمی آنچ پہ بنتی ہے اتنا ہی زیادہ اس میں تیسٹ آتا ہے تو اس کے علاوہ اس میں ایک جو ہے وہ گرین چلی ہے سب سمیرچ ہے اور دو جو لیسن کے جوے ہیں اور ایک چھوٹا ٹکڑا جو ہے تقریباً ایک انچ کا یہ ادھرک ہے ان سارے چیزوں کو ہم چاپ کریں گے فائن چاپ کریں گے اور ان کو ایڈ کر دیں گے یخنی میں اس کا میں آپ کو بتا دوں اس سے ایک تو فلیور آئے گا یخنی میں بہت زیادہ دوسرا فائدہ ہی ہوگا کہ جیسے کہ ویدر چل رہا ہے فلو کا گلے خراب یہ وہ ہر چیز چل رہی ہے تو اس سے آپ کے گلے کو اس سے بہت زیادہ جو ہے سودنگ ایفیکٹ ملے گا گلہ ٹھیک ہوگا کھانسی بانسی اگر کسی کا چل رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی تو یہ تو ریسیپی ٹو ان ون ہوئی نا کہ آپ کو اس سے آپ کے ہیلتھ کو بھی اچھی ہوگی اور آپ کو مزہ بھی آئے گا اس کے علاوہ اس میں نمک جائے گا آدھا چائے کا چمچھ نمک ڈال رہی ہوں میں آپ اپنی تیز کے کارڈنگ ڈال لیں اس سے جو ہے اتنے چکن اور اتنی یخنی سے دو بڑے باول جو ہیں وہ رامن کے بنیں گے اب یخنی ریڈی ہو گئی ہے ہم اس میں سے چکن کو باہر نکال لیں گے اور چکن کو میں چکن بہت زیادہ تینڈر ہو گیا ہے تو اس کے چنکس بس کارٹ لوں گی رفلی کوئی بہت زیادہ اس کو آپ کو شرد نہیں کرنا یہ بہت چھوٹے چھوٹے پیس آپ کو نہیں چاہیے لوگ اس میں گرل کر کے بھی چکن ڈالتے ہیں اور طریقوں سے پکا کے بھی ڈالتے ہیں لیکن یہ میرا وریجن ہے میں اس کو اس میں بائلڈ ہی ڈالتی ہوں اس کا مجھے مزا آتا ہے بڑا وہ سوفٹ سا اور بڑا مائلڈ سا ہوتا ہے اور ایک افیکٹ دیتا ہے آپ کو سوپ والا اس لئے میں اس کو ایسے ہی ڈالوں گی اس کے بعد ہم یخنی میں سے جنجر اور گارلی کے پیسیز ہیں کرین چیلی کے پیسیز ہیں وہ سارے سارے سٹرین کر دیں گے نکال دیں گے ان کو اور یخنی جو ہے وہ اپنی کلیر کر لیں گے اس کے علاوہ جو چیزیں جائیں گی اس میں ایک تو وہی چکن ہے جو بھی ہم نے آپ کے سامنے بائل کیا ہے اس کو میں نے ایک طرف رکھ دیا ہے چکن کے علاوہ اس میں سپیگیٹی ہے یہ ہول ویٹ ہے اس کا میں ہاف پیک یوز کروں گی تھوڑا سا سویا سوس ڈالیں گے کالی مرچ کی اگر زورت پڑی انڈے ہیں دو اُبال کے ڈالیں گے ان کو اور تینڈر سٹیم بروکلی ہے اسپریگرز ہے اور اس میں یہ ہے اس کو کہتے ہیں گرین انین ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں ڈالیں گے اس کے علاوہ اس میں ایک گاجر ہے جس کو میں نے پتلا پتلا سا اس کے جو ہیں وہ اتارے ہیں پیل کی طرح کہہ لیں پیلر سے اتارے ہیں آپ اس کو چاہیں تو فائن کٹ کر سکتے ہیں یہ جو بھی کٹ آپ کو پسند ہو وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیلر نہیں ہے یہ اس طرح سے ہمیں ڈالنے ہیں کیونکہ میں نے ان کو پکانا نہیں ہے گاجر میں کچھی یوز کروں گی اس میں یہ ہو گیا اب ہم نے اپنی جو یخنی ہے اس کو پھر سے بوائل پر لا کے پھر اس میں میں نے سبزیاں ڈال دی ہیں سبزیوں کو تین چار منٹ کے لئے اس میں چھوڑیں گے تاکہ سبزی تھوڑا سی گل جائے بہت زیادہ نہیں گلانی بہت زیادہ نہیں پکانی بس ہلکا سا اس کو ٹینڈر ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے سپگیٹی جو ہے اس کو بوائل کرنا ہے پیکٹ کے انسٹرکشن کے حساب سے کر لیں یہ بارہ سے پندرہ منٹ لیے تھے اس نے ہونے میں اور اب میں نے اپنی یخنی میں تھوڑا سا سویہ سو سیٹ کیا یہ تقریباً ایک چائے کا چمچ ہے اس میں سے فلیور بھی آئے گا اور تھوڑا سا اس کا اچھا سا کلر بنے گا اوکے آل ڈن اب ہم نے ان ساتھ چیزوں کو اسمبل کرنا ہے اپنی نوڈلز یا سپگیٹی جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں وہ ڈالیں گے ساتھ یخنی ڈالیں گے باکی ساری چیزیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ ڈالیں گے آپ اس کو گرم گرم بلکل گرم گرم اُبلتا ہوا یخنی کو یوز کریں ہر چیز کو تاکہ وہ بہت زیادہ آپ کو کمفرٹنگ فیل ہو اور اس کو کھائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو رامن کا میرا وریجن کیسا لگا اگر آپ چاہیں تو جو کالی مرچ میں نے تھوڑا سی دکھی تھی ڈالنے کے لئے وہ میں نے نہیں ایڈ کی مجھے لگا کہ کافی ہو گیا سپائس آپ کالی مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ریسی بھی اس کو انجوائے کریں کومنٹ کریں لائک کریں اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی